شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر بن آس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں ہیں جو ان پر محافظت کرے گا وہ اسے نجاد میں داخل کر دیں گی وہ دو آسان تو ہیں لیکن عمل کرنے والے تھوڑے ہیں لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول وہ دو ہیں کونسی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر فرض نماز کے بعد دس دس مرتبہ الحمدللہ اللہ اکبر اور سبحان اللہ کہنا پھر جب تو اپنے بستر پر آئے تو سو مرتبہ سبحان اللہ اللہ اکبر اور الحمدللہ کہے یہ زبان پر تو قل دو سو پچاس قلمات ہوں گے لیکن ترازو میں دو ہزار پانچ سو ہوں گے اب ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے جو ایک دن رات میں دو ہزار پانچ سو برائیاں کرتا ہو صحابہ نے کہا تو پھر عمل کرنے والے کم کیسے ہوں گے اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان نماز میں ہی تمہارے پاس آ جاتا ہے اور ضروریات یاد کروانا شروع کر دیتا ہے پس وہ سلام کے بعد فوراں کھڑا ہو جاتا ہے اور یہ قلمات کہنے ہی پاتا اسی طرح وہ رات کو سوتے وقت بھی آ جاتا ہے اور اس ذکر سے پہلے ہی اسے سلح دیتا ہے پس وہ یہ قلمات نہیں کہہ پاتا راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے ان کو شمار کرتے تھے دوستو اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے